آج تک میں دست دیو کہ کوئی پی کسے نے گرنٹی دیتی ہے میں مرید انہوں کہ میں تن جنت ہی لے وای سا اگر ہے تو ہتھ کھڑا کرنے کا میں ہتھ کھڑا کرنا کہ میرے پیونے ہتھ کھڑا کر کیا کیا کہ میرے ذمہ آیا کہ میرے جیڑے غلام ہیں میں انہوں نے جنت ہی لے وای سا اے جھوٹ نہیں ہے سنی سنائی گاہ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفاء صلاة والسلام اللہ سیدنا محمد مصطفیٰ مالا آلہ المتبابہ صحابہ الكورمہ اما بار فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یقزنون ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبیاء والذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اصلاة والسلام علیکو یا رسول اللہ والسلام علیکو 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 وصحابک یا حبیب اللہ دوہ بھی آزر اللہ علماء کرام محضر سامین حضرات تو ساں سارے دی خدمت میرا مدبانہ سلام ہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام پا کے فرماندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیجرے ولی ہیں انہوں نے کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں جس طرح کے ذکر حیرت اللہ محمد اللہ صاحب فرما جو کہیں کہ اس نے کوئی خوف نہیں ہوں اس وقت کوئی خوف نہیں ہوں کہ اس نے دل وچ خدا دا خوف ہوں دل دے وچ خدا دا خوف ہوں گے پھر سارے خوف جڑیں وہ دور ہوئیں گے وقت اور کوئی خوف رہاں دے ہی نہیں بالکل بجاب فرمایا محمد اللہ صاحب نے کہ خضر حیات ٹوانہ نے حضور شیخ الاسلام نے خدمت دے چک شخص بھیا ایک خادم اس وقت اس محفل دے وچ موجود ہا ایک خادم اس نے ایک رکا پیش کی تا جو آپ مولانا نے ذکر فرمایا ہے اوہ دی میں تھوڑی تفصیل کر کے پھر میں دوسرے موضوع دوں کہ تھاڑے پیر دے دل دے وچ نہ دولت دے خیالہ نہ دنیا دے خوفہ نہ کوئی لالچائی نہ جھکدہ نہ وکدہ یہ ساری دنیا تسی شیخ الاسلام ہم حضرت خاضر محمد کمر الدین دے نا تے جاندے ہوئے اور حسن بجاہ طور دے اوہ دی غلامی دوتے فخرے اور فخر کیوں نہ ہوئے آج تک میں دست دیو کہ کوئی پیش کسے نے گرنٹی دیتی آپ نے محیدنوں کہ میں تن جنتی لے ویس اگر ہے تو حد کھڑا کرنے کا میں حد کھڑا کرنا کہ میرے پیونے حد کھڑا کر کیا کیا کہ میرے ذمہ آیا کہ میرے جیڑے غلام ہیں جنتی لے ویس اے جھوٹ نہیں اے سنی سنائی گل نہیں اے سنی سنائی گل نہیں اے حضرت شیخ الاسلام تھی زبان مبارکتوں میں آپ کی نگنا گالا کلنا نہ سنیا کہ میں مرولہ شریف دلج محدود ہے اور میں دھول نیے سندا آج اے دھول وقت دے نا اے میں نیے سندا مولانا صدید الدین صاحب دی شادی ہے اس موقع تمہیں کی ہوئے ہیں تو مولوی محمد حسین صاحب نے سارے دھولتی جڑے ہیں انہوں نے پاسے کر دیتا کہ حضور دھول سن دے نہیں اس وقت تو ساں ایک سائل چھو جاؤ آپ فرمان دے نہیں حضور شیخ الاسلام فرمان دے نہیں کہ میں دوپیر جا کھانا کھا کے میں ستا کہ خواب دے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی توجہ ہے غور نہ الفاظ سن دے ہوئے ہیں آپ نے پیر دے اور پھر فخر کر دے ہوئے ہیں ناز کر دے رہے ہیں کہ آپ نے آپ دا مقام کیا ہے سرکار نے مقام کیا بخشیا ہے اور اختیار کیے بخشیا ہے آپ فرمان دے نہیں کہ میں جس وقت زیارت نصیب ہوئی سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم دے تو میں دیکھا کہ روز محشرے اور سرکار اپنی ساری امت نو بخشا کے لئے جاندے ہیں ساری امت نو بخشا کے لئے جاندے ہیں اور اگے اگے دھول وقتے ہوئے ہیں وقتہ نہیں ہوئے ہیں دھول وقتے ہوئے ہیں یعنی کہ زیادہ دھول وقتے ہوئے ہیں حضور شیخ الاسلام فرمان دے نہیں میں بھی نہ ہلا پیچھے پیچھے میں بھی ٹردہ جانا تو حضور موڑ کی چیہرہ اور میرے طرف کر کے آتے ہیں قمر الدین تاہیے اپنے غلامہ نو سمال لیا تاہیے اپنے غلامہ نو سمال لیا میں ہرکتی یا رسول اللہ سارے حضرین حضور نے فرمایا کہ دیکھ کوئی تیرا مریض رہے نہ جاؤ پیچھے رہے نہ جاؤ تو بھائیوں ساڑے پاسے کتنا ہم سو سے کئی ہو جی ایسٹی نے چھوڑ گیا بندے بندے پیچھے بھجیے اتاہ ان کی نوڑے پیچھے بھجیے تو آسان جیسے لے جنت ملے تھے سائن پیچھے ملے اس جگہ جتے میں حضرت بابا فریض الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی دا محبت دا ایک واقعہ میں بیان کرنا پہلے میں آل کر دیم کہ سلسلہ چیشتی میں دو چیز ہیں ایک غیرت اور ایک محبت سلسلہ سارے سارے دیتا ہو جن میرے لیکن سلسلہ چیشتی میں کیا ہے غیرت اور محبت حضرت بابا فریض الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان دے انہوں نے جنہوں نے پاک پتر شریف آستان پاک انہوں نے اپنے پیر نے اپنے پیر نے حکم دیتا کہ جاؤ بزار دے میں جا کے مٹھائی لے آؤ کیونکہ آج میرے پیر دا ارسے خاجہ رینا دا ارسے تو میں فاتح پڑھتا وہ تشریف لے گئے بزار دے میں تھے نانبائی دکان دے گئے ہیں حلوائی دکان دے گئے ہیں تو حلوائی دکان اپنے بند کر رہے ہیں تو بابا صاحب فرمایا کہ میں نے مٹھائی دے اس کا کرنے میں یہ نہیں دیں تھا کیونکہ ایک بزرگ دیلی لیوچھ آیا ہے بیمار آیا ہے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر میرے جنازے دی جیس میں زیارت کیتی تھی وہ بخش ہے تو آج انہوں نے وصال ہو گیا فوت ہو گیا انہوں نے جنازہ آ رہا میں تو جنازے دی زیارت کر رہا ہوں تو جانا میں مٹھائی کوئی نہیں دیں تاکہ اللہ منو جنتی کرے تے تو بھی آ بابا صاحب آکیا ان غیرت شان میں بابا صاحب آکیا کہ اگر میں جناز ملی تو میں نے آپ نے پیر تستکے ملسی من بندے بندے دے پیچھے میں جناز لے آنجی من لوڑنے آپ نے چادر دی بکر جے اوڑی دیکھ نکر دیویج مو کر کے دن بیٹھ گئے آکھے انہوں نے کہ تو جا کے زیارت کر کے آ میں باز ہی زیارت کر لیسا بعد ہی میں زیارت کر لیسا آپ نے پیر دی نٹھائی لے وین کے آپ نے پیر دی زیارت کر سا چنانچہ اس سے بزار دیویج تو انہوں نے بزرگن سے جنازہ گزریا تو نانبائی زیارت کر کے واپس آزاد تو اس نے کہا شخصہ تو بھی عجیب آدمی کہ لوگ دورو دورو ٹرکی زیارت آئے ہیں اور تیرے سامنے جنازہ گزریا اور تو بکر مار کے نکر دیویج مو کر لیا تو آپ فرمان دیں کہ میں پیر دی وجہ تو لینے گو دے تو فیل لینے گو میں ہر بندے دیا پچھا جناز نہیں لگا تو مٹھائی من دے مٹھائی لئی آپ نے پیر دی بارگاہ دی حاضر ہوئے پیر نے دیر دی وجہ پچھی کی اتنی دیر کیوں لگائی تو آپ نے سارا واقع بیان کر دیتا ہے کہ اے میرنال واقع پیش آیا ہے کہ وہ آدمی آدھا کہ جتن تا کچھ جنازہ میں نویک دا میں مٹھائی نہیں دین دا کہ وہ دا الانہ کے جنازہ ویکسی ہو جنتی ہوئے تو آپ دے پیر تھوڑی دیر خاموچی اختیار کر کے فرما دیں کہ یہ دے کوئی کمال نہ ہویا یہ دے کوئی کمال نہیں کہ جنازہ زیارت کرے اور جنتی یہ دے جنازہ زیارت نہ کرے اور جنتی نہیں چل بابا اللہ تعالیٰ تین اتنا مرتبہ دے سی کہ کیا مت تینجلے تیرے دروازے تو اندر آتی جنتی ہوں دے آج بھی دیکھو کہ لکھا کروڑا ہزاروں سے تعدادیں لوگ اتے جان دینے باوہ سے ادھاستان سوٹی ہمیں کھان دینے تکلیف ہی برداش کر دینے لیکن آج بھی ادھاستان جڑا ہے لکھا کروڑا جنتی کر رہے اور قیامت تک کر دا رہا سی قیامت تک کر دا رہا سی ہون حضرت خاجہ کمردین دا مقام میں کہ مقام کے حضور دے نال نال جا رہے ہیں اور صرف نال نال نہیں جا رہے ہیں بلکہ اپنے سارے مریدیں انہوں نے نال لے کے جا رہے ہیں اور حضور سے نک دے رہے ہیں کہ کوئی طرح مرید رہے ہیں تو جیڑا اتنا اختیار ہے اتنا مقام ہے تو ادھا دلی بھلا خوف ہو سکتا انگریز ہیں دا یا کسی چیز دا انہوں کیا ضرورتیں مربع دی انہوں کیا ضرورتیں کسے لالچ دی تو شروع تو میں ذکر کیتا تھا کہ خیدر ٹوانے نے ایک رکہ لکھیا اور رکہ یہ آگے چیک کا بینک کے ذریعے میں چیک ہوں دا نا چیک اوزو تے صرف دس ہتھ لکھے ہوئے ہیں تے نال ایک رکہ اوزو تے لکھے ہوئے ہیں کہ حضور اے آپ اپنا نظرانہ خود اتہ ہن سے لکھ لو دس ہتھ میں کر دو تے ان گورنمنٹ برطانیہ ذنوار ہے اس چیک نو کیش کراؤن دا لیکن خدا رہا مسلم لیگ دے آکے تو اساں آساڈ دائی ناس نہیں کرنی آساڈ نو تو کچھ بھی نہیں آکھنا انگریزہ نو کچھ نہیں آکھو انگریزہ دی تو اساں چاپلوسی کرو دوئے لفظیں یہاں پنجابی جانا چاپلوسی کرو سردیدہ موسمہ آپ نے اس چیک نو بلینڈ چیک آگے دیں نا جی 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 کوئی ہمسنہ لکھے ہوئے ہوئے آپ اس چیک نو لپیٹ کے لپیٹ دے لپیٹ کے حضور شیخ علیہ السلام نے آگے پھینک آگے پھینک کیا دیں جی جا کے خدر نو آگے کہ میرے ایمان دا مل جڑا ایک آز دا ٹکڑا نہیں میں اپنا پیر اتنا کوئی جتا ہے کہ میرے تھوڑے پیسے جڑے ہیں نظریں کچھ بھی نہیں سمازا تو پیر دے کے مقاموں دا پیر دی کیا ذمہواریاں ہیں مرید دی کیا ذمہواریاں ہیں یہ بھی دیکھو پیر او ہندہ لفظ پیر سنی ہو تھے ہی نہیں پیر او ہندہ جستا دل ہر وقت اپنے مرید دی خیرخائی اور اس دی بقاوست دھڑکتا دیتی اور او دی نظر ہو دی مرید دے عمال دوتے ہیں یاد رکھو او دی نظر ہندی نے مرید دے عمال دوتے ہیں اور جس وقت تو بیت کرن واسے آندہ کیمرے ہالے تو ہیک سیڈت ہو جس وقت ایک مرید اپنے پیر دی ہاتھ دے کے بیت کرن واسے آندہ ہے کہ پیر جسے ہاتھ پکڑ دا ہے پیر نوکوز دی زندگی دے پہلے عمال دے ہی پتہ لگونا کیا دے عمال پہلے کیا اور اہندہ واسے موسیقی 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 موسیقا اللہ تعالیٰ دا بندہ بنا آگے ہاتھوں دا چھوڑ دینا حکم دینا ہے کہ شریعت دی پابندی کلی ہے یہ لفظ بڑا چھوٹا جیا ہے چھوٹا جا لفظ ہے شریعت دی پابندی کیسے کہ پیر سیار ریمیواز خدمت دے یک شخص آذر ہویا کہ میں نو بیٹھ کرو لیکن ایک میری شرط تھے کہ میں چوری نہیں چھڑنی چور آدمی میں چوری نہیں چھڑنی تو پیر سیار فرمایا کہ ایک شرط میری بھی ہے بیعت مدن کرنا وہ تیری شرط ہے میری شرط یہ کہ میرے سامنے چوری نہ کرسے تھوڑی توجہ ہوں میرے سامنے چوری نہ کرسے اتنا ہی برا نہیں کہ میں حضور سے سامنے چوری کرسے آفا کہ میں ہاتھ میں بھی بیعت ہوگئے بیعت ہوگئے کچھ عرصے گزرے تھے اکھے میں چوری تھے کرنی کسے جگہ تھے کیا اس سن لگائی دیکھے تھے پیر مسلح تھے بیٹھا وہ زیارت کیتی تھی سر سن دیویجورت پچھ اچھے کے لئے ہوزا گئے میرے جب بدوقت بھی کوئی یہ کیتی تھی کہ میرا پیر آیا ہے میں ادھر زیارت وقت سے آنا چاہی دا میں پتہ ہی کوئی نہیں اس میں تھے چوری وقت سے آگئے توبہ توبہ کردہ دیکھ نکل گئے کافی عرصہ گزر گیا کسے ہور علاقے دور دراز نکل گیا اتھے وہیں گے وقت سن مارے دیکھے دیکھے پیر اتھے موجود ہے شرط آئی نہ کہ میرے سامنے چوری نہ کرسے پیر چوری نہیں کرنے دا کیونکہ پیر دی نظر جل تے ہوندی یہ جیب تے نہیں ہوتی یہ میں بھی کہہ چکا ہونے بھی محارت کرسے پیر دی نظر چندے ہیں تے نہیں ہوتی پیر دی نظر اپنے مریض دی آخرت سوارن تے ہوتی پیر جیڑا ہے وہ کبرد وچی کام مندہ اس دنیا تے بھی کام مندہ تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ یاد وچہ آج یہ سارے لوگ حاضر ہیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ نے اس پیارے بندے سے صدقے اساڑے گناہ معاف فرمائے اور جو جو اساں گناہ کیتے ہیں اللہ تعالی وہ گناہ معاف کرے اور آج تو بعد اساں سچے دیلنا توبہ کر لیئے کہ اساں پھر او کام نہیں کرنا جو پیر نے منع کی تا او کام نہیں کرنا اور صاحب سترے ہو کے پیر دی آستان دی حاضری دیو اور اس تو جھولیاں بھر بھر کے لے آؤ جن میں کہ میر علی شاہ لے گئے معظم علی شاہ لے گئے ساری دنیا لے گئے اصلا کیوں خالیاں اس وقت دیکھیں ساڑا دل جڑا اس پاس محل نہیں ہوتا اگر ساڑا دل محل ہو وجہ تو حضور پیر صاحب ریمناہ دا فیض اج بھی جاری ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہ گئے اور تو دیکھو کہ رات دن حضرت دی آستان دے کم از کم سو طلبہ قرآن پاک حبز کر رہا ہے سو طلبہ اسے حبز کر رہا ہے ترائی سو قریب طلبہ داراللوم دیویت بھی ہیں جو قرآن الحدیث پڑھ رہے ہیں بچیاں دیکھو تعلیم دا بھی سلسلہ شروع ہے تو اے پیر صاحب دا کرم ہے نو دا فیض ہے کہ سارے کم جو ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دست کے اوپورے کی دی جانگا ہے اے دوئے جیاز رکھو انگریز ہیں دا جکے سے اور فرکے دا کوئی حصر ہے کوئی انگلینڈ جیسا جا کے چندے نہیں منگ دیں انگلینڈ جو انگلینڈ جو انگلینڈ جو انگلینڈ جو انگلینڈ جو انگلینڈ پھر رہے ہیں خود ساختہ جلا وطن ٹرے رہے ہیں اور تو سن میں اس علاقے پہلے نہیں نہ دیکھا اس علاقے دنی نہیں دیکھا اے جیسے پہلے تو سن ڈبا آکھ دیا ہے اے جیسے میں نہیں آئے میں پہلی دفعا ہوں میں ضرورت ہی نہیں ہوں میں انہاں پی رہے ہیں جو نہیں کہ جیڑے مریضے پیچھے بھجھ دیں میں دستین آیا کہ تُسا آپ نے پیر دل دے والا بھجھو اُتھے آؤ میرے تیامنا تو ان کی فیضہ ہے کوئی فیضہ ہے تُسا چلسو ایک ایک قدم تے اللہ تعالی توڑے ہوتے رحمت نادل فرمیسن اور جیسے آپ نے پیر دے آستان تے ویسو قدم بوسی کرسو تے پیر دے پتہ لگ رہی کہ میرے فلاں غلام آزر ہویا اللہ تعالی دی بارگاہ آئی توڑے دین دنیا دی آخرت وقت تے او دعا کرسی اللہ تعالی مرضور کرسی توڑے ہی کے قدم چلنا بھی مسکرہ بھندڑہ میں بھی سی میں تھا وہ اٹی لے کے او دی شان بیان کی کرسکتا ہوں لیکن وہ تو بھی نہ لکھانوستے ہیں کہ اے بھی میری تعریف کرنے چون یا اللہ اے بھی ہاں اے نوی بخش دے تو اللہ تعالی اصلا سارے انتے آپ نے رحمت فرمائے حضور پیر شارل غریب نوازی توجیہ ہوئے ساڑے ہوتے تو اللہ تعالی توانا ہمیشہ سلامت رکھے ہمیشہ خوش رو سکھی رو اللہ تعالی اس ملکنوں قیم دیم رکھے اس ملک دے دشمن انہوں اللہ تعالی تباہ برباد کرے اس ملک دے پیتی ہے حضور پیر شارل حضر خاجہ محمد کمردین صاحب نے بڑی بڑی تکلیف برداش کیتی ہیں یہ لینج گئے ہیں تکلیف برداش کیتی ہیں جناہ صاحب نے بات خط لکھ دیا ہیں آپ نے خط لکھا ہے وہ میں بھی پڑھا ہے لوگ کا بھی پڑھا ہے وہ خط اے ہا کہ جناہ صاحب اصلا اتنا تکلیف برداش اس وقت کیتا کہ اس ملک دے دشمن نظام مصطفیٰ نافذ ہو سی جس وقت میں آپ نے اور آپ نے اولاد دے تند دیتے پٹے پرانے کپڑے دیکھنا میں بڑی تکلیف ہون دی جبکہ میرے پڑھو سی ہیں دے اردگل میں دیکھنا ہوں دنیا دی ہارا سا ایشم یسر ہے تو اس نے حضور دی رضا مندی دی خاطر اللہ تعالی دی 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 خاطر تکلیف برداش کیتی ہیں اس علاقے دوی کوئی سڑکنائی ٹرک کے توڑے اس علاقے دوی اس نے تبلیغ کی تھی توانو دسیا پیسیال دا راہ بکھایا اور میری التجاہ ہے کہ وہ راہ نہ چھوڑے آیا توان اس جہان میں کام ماسی اگلے جہان میں کام اللہ تعالی سلام آتا کی ہون اگر تسان سارے لوگ چاندے ہو کہ اس دا نام تبدیل کرتا ہے ہون یہ ڈبے دا تو یہ دی کانفرنس ہے وہ دا نام رکھ دے نا جی کامرہ بات آج دو بعد دبا کوئی ناکھ ہے ایک کامرہ بات ہے انشاءاللہ اور اگر دی وچ رانہ لے یہ بات شاد رہے ہیں اور میں آخر دی وچ حق میرا پہلے لیکن آخر دی وچ ایک کانفرنس کرانہ لے شمس الحق صاحب دے اور تمام انتظامیاں دی شکریہ دا کردہاں زلی انتظامیاں دے شکریہ دا کردہاں حجی ناکھتا نے کانفرنس کرن دی جہاز دیتی ہے اور شمس الحق صاحب نے بہت بہت میرے طرف مبارک بات